اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھئیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب کی جانب سے معزز خواتین و حضرات کو شامدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ خیریت و آفیت سے ہوں گے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مال فرمائیں آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ سے گزارش کر دوں کہ ماہ محرم والحرام کی پہلی جمرات جو ہے وہ ہمارے درمیان آج آ رہی ہے اللہ کریم ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیں یہ سورہ مضمل کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی کامیاب مجرب وظیفہ جو ہے کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے قرآن کریم فرقان حمید کی تمام ہی صورتیں جو ہیں وہ اپنی ایک خاص عظمت کی خاص فضیلت پر مبنی ہیں ہر صورت کا اپنا ایک خاص جو ہے وہ اللہ کریم نے غطبہ اور شان اس کی جو ہے وہ بنائی ہے اسی طرح صورت یاسین ہو صورت رحمان ہو صورت کوئی اور صورت ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صورت مختلف جو ہے معاملات کے لیے مختلف مسائل کے لیے پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح صورت مضمل بھی قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صورت ہے جس کی ایک اپنی شان ہے اپنی ایک عظیم جو ہے یہ سلطنت کی یہ مالک ہے صورت مضمل الحمدللہ یہ بہت ہی طاقتور اس کا عمل ہے اور بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے بہترین معاملات اس سے حل ہو جاتے ہیں صورت مضمل اگر کوئی بھی مشکل پیش آ چکی ہے کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائیں گے اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو صورت مضمل کا یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مالدار ہو جائیں گے اگر کوئی ایسی عورت ہے ماں بہن بیٹی ہے جو مطلب کے بے اولاد ہیں اور انہیں اولاد کی ضرورت ہے تو میری وہ بہن وہ بیٹی وہ اس عمل کو صورت مضمل والے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے وہ ضرور فرماتے ہیں اللہ کریم کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا معاملہ ایسا ہو جسے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ زندگی بھر تو بچہ بچی تجھے نہیں ہوگا پیدا نہیں کر سکتی تو ضرور فرماتے ہیں خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ ماں بہن بیٹی صورت مضمل پڑھنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو دم کرنا شروع کر دے اور پڑھائی کے ان دنوں میں گوشت کھانا ترک کر دے اور وہ سات روز تک لگتار صورت مضمل پڑھے اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف تو دیکھنا اللہ کریم کیسے اس کی مشکل کو حل فرما دیتے ہیں اس کے اللہ کریم اسے اولاد نارینہ اور مادینہ سے کیسے نواز دے ہیں خدا کے بندو صورت مضمل جو ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی دشمن کو مغلوب فرما دیتے ہیں یعنی کہ اللہ اسے دور کر دیتے ہیں اور غلبہ انسان کو عطا فرماتے ہیں جو عمل کر کے دشمن کو دور کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ظالم سے کہ ظلم سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ دشمن اسے دور چلا جائے گا اور بالخصوص یہ عمل رزق میں برکت کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے اس کامل جمرات والے دن آپ ضرور کریں ایک تو محرم والحرام کی برکتیں ہیں دوسرا صورت مضمل اب خاص فضیلت پر مبنی صورت ہے تو جب ہم اسے کی تلاوت کریں گے اپنے گھر میں اپنے کاروبار والی جگہ پہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ کرم فرما دیں گے صورت مضمل قرآن پاک کی سیونٹی تری یعنی ترہترینی صورت ہے اس صورت مبارک میں صرف بیس آیات ہیں اتنی لمبی صورت ہے یعنی ٹوٹل آٹھ دس پندرہ منٹ آپ کے لگے گے اور آپ نے اس صورت کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اللہ جللہ شانو ہو اس انسان کی مصیبت کو بھی دور فرما دیتے ہیں اور اللہ سے دنیا اور آخرت میں خوش رکھیں گے اس کی بھوک حفلات دور ہوگی اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی اللہ تعالی رزق میں کوئی شادگی عطا فرمائے اب کیا اور کس طرح پڑھنی ہے یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے سب سے پہلے آپ وضو کریں کپڑے آپ نے پاک پہنے ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اگر ممکن نہ ہو تو کسی طریقے سے بھی آپ بیٹھیں یا کھڑے ہیں تو آپ صورت مضمل کی تلاوت کرنی ہیں اول آخر نبی کریم روف الرحیم کی ذات پہ گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز والا درود ہیں شروع کے اندر بھی گیارہ مرتبہ اور آخر کے اندر بھی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اپنی حاجت ذہن میں رہ کر درمیان میں ایک مرتبہ صورت مضمل کی تلاوت کرنی ہیں بے کریم میں کسی حاکم کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں تو کرم فرما حاکم مہربان ہو جائے یا اللہ میری رزق میں کشادگی اور فراخی عطا فرما بعض مشایخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ اگر اس صورت مضمل کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو اللہ بہت زیادہ کرم فرماتے رہی ہو گیا تو آپ نے اپنے مقاصد کے لئے انہیں ذہن میں رہ کر جس مقصد کے لئے آپ وظیفہ کر رہے اس کے لئے آپ اس عمل کو کریں بہت مجرب عمل ہے جو لوگ پریشان ہیں تو مقصد ان کا پورا نہیں ہو رہا تو اس عمل کو ضرور کر اللہ مقصد کا جائز ہونا بہت ضرور ہے مقصد جائز نہیں ہوگا تو مقصد پورا نہیں ہوگا آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اس لئے کہ آپ کو بار بار کہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضرور ہی ہے اور ایسا مقصد جسے کسی کو نقصان پہنچے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا میرا مالک کریم ہم سب کو غنا تونگری اور رزق کے اندر کشادگی نصیب فرمائے اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے ہم سب کو رزق کریم نصیب فرمائے اور ہماری ماں بہن بیٹیاں بھائی جو رزق کے معاملے میں جوب کے معاملے میں پریشان اللہ بندہ فقیر کو بھی یاد رکھا کریں اللہ جللہ شانہ سبحانہ و تعالی آپ تمام مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ